موسیقی اس لیکچر میں ہم ارثمیٹک مین کو سٹڈی کریں گے ارثمیٹک مین کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں مین کا پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی کونٹیز کسی سیکنس میں ہوتی ہے تو ان میں جو میڈل کونٹیٹی ہے اس کو ہم مین کہتے ہیں میڈل کونٹیٹی انہاں سیکنس کسی بھی سیکنس میں جو درمیان والی کونٹیٹی ہوگی اس کو ہم مین کہیں گے اور ارثمیٹک مین جب ہمارے پاس جو کونٹیٹیز ہیں وہ ارثمیٹک سیکنس میں ہوں گی تو ان میں جو میڈل کونٹیٹی ہوگی اس کو ہم ارثمیٹک مین کہیں گے اگر اس کی پاپر ڈیفنیشن کریں تو یہ بنتی ہے کہ کسی ارثمیٹک سیکنس کی نون کنزیکٹیو ٹرمز کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوں گی ان کو ہم ارثمیٹک سیکنس کہیں گے for example اگر ہمارے پاس A capital A and B یہ ہمارے پاس اگر ارثمیٹک پروگریشن میں ہے یا ارثمیٹک سیکنس میں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A جو ہے یہ ہمارے پاس ارثمیٹک مین ہے between A and B کیونکہ A اور B جو ہیں یہ ہمارے پاس non consecutive terms ہیں اور ان کے درمیان جتنی بھی ٹرمز ہوں گی وہ ہمارے پاس ارثمیٹک مین ہوں گی ایک اور example لے لیتے ہیں A X Y Z and B اب اگر ہم نے ارثمیٹک مین فائنڈ کرنے ہیں A اور B کے درمیان تو یہ A اور B کے درمیان جتنی ٹرمز ہیں X Y اور Z یہ ہمارے پاس ارثمیٹک مین ہے between A and B X Y Z are ارثمیٹک means between A and B اسی پہلی example کو ہم لیتے ہیں A capital A and B are in arithmetic progression اگر یہ arithmetic progression میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو common difference ہے وہ same ہوگا اگر میں ان دو terms کے درمیان common difference نکالوں تو وہ آئے گا A minus small a is equal to B minus capital A ان دو terms کے درمیان difference اور ان دو terms کے درمیان difference جو ہے وہ same ہوگا ہم نے value find کرنی ہے arithmetic mean capital A capital A کو ایک side پہ کر لیں A plus A is equal to B plus small a اور A is equal to B plus A over 2 یہ plus ہوگا 2 A ہو جائے گا تو 2 کو میں نے اس side پہ divide کر دیا تو یہ ہمارے پاس arithmetic mean find کرنے کا ایک formula آ گیا جب ہمارے پاس ہم نے arithmetic mean find کرنا ہوگا between two terms ایک arithmetic mean find کرنا ہوگا similarly ہم n arithmetic means find کر سکتے ہیں اس کی بھی examples دیکھیں گے لیکن arithmetic mean جب ہم نے اس طریقے سے 2 terms کے درمیان find کرنا ہوگا تو ان دو terms کو add کریں اور 2 سے divide کر دیں تو ہمارے پاس arithmetic mean جو ہے وہ آ جائے گا ابھی ہم example دیکھ لیتے ہیں arithmetic mean find کرنے کی for example کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے arithmetic mean find کریں between 6 and 12 تو arithmetic mean find کرنے کے لئے ہم نے ایک arithmetic mean find کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ arithmetic mean find کرنے کے لئے آپ ان دو terms کو add کریں اور 2 سے divide کر دیں 6 plus 12 divided by 2 یہ ہو جائے گا 18 by 2 which is equal to 9 اگر اب آپ کے پاس answer آ گیا 9 آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ 6 9 اور 12 یہ آپ کے پاس ایک arithmetic progression آ گیا اور اس دو ہم نے 3 arithmetic mean find کرنے ہیں 8 کے بعد پہلا arithmetic mean آ جائے گا A1 دوسرا A2 تیسرا A3 اور and term is 14 اب arithmetic mean find کرنے کے لئے بھی ہم وہ formula use کریں گے جو ہم arithmetic sequence میں terms کو find کرنے کے لئے use کرتے تھے جنرل 2 3 4 5 5 5 5 term ہمیں پتا ہے A1 پتا ہے تو ہم D کی value easily find کر سکتے ہیں An is 14 is equal to A1 is 8 plus N 5 5 minus 1 into D تو یہ ہو جائے گا 14 8 plus 4 D 5 minus 1 is 4 4 D اور 4 D is 6 and D is equal to 1.5 اب D کی value ہمارے پاس آگئی first term بھی ہے next term ہم find کر سکتے ہیں چاہے تو ہم پہلی term میں common difference کو add کرتے جائیں اس طرح سے find کرتے جائیں پہلا ہمارے پاس arithmetic mean آجائے A1 plus D تو وہ ہو جائے گا A1 is 8 plus 1.5 is equal to 9.5 دوسرا arithmetic mean ہمارے پاس آجائے گا A1 plus 2 D کیونکہ یہ ہمارے پاس third term ہے actually arithmetic mean تو دوسرا ہی ہے لیکن sequence میں تو third term ہے جب sequence کے third term find کرتے ہیں تو ہم first term میں two times common difference add کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 8 plus 2 times of 1.5 that is 3 is equal to 11 اور جب ہم 3 arithmetic mean find کریں means fourth term of this sequence تو A1 میں 3 times common difference add کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 plus 3 times of 1.5 which is 4.5 is equal to 12.5 تو ہم نے 3 arithmetic means find کر لیے between 8 and 14 similarly آپ کوئی number of arithmetic means find کر سکتے ہیں کسی بھی terms کے درمیان جب آپ کو ان چیزوں کا پتا ہوگا اس طرح کا کوئی بھی جب question آئے گا تو آپ پاس first term بھی d g ہوگی last term بھی d g g g g g d ki find d ki value جس طرح سے d ki value find کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کوئی بھی terms ہیں وہ find کر سکتے ہیں تو ایک terms ہوتی ہیں arithmetic progression کی non conductive ان کے درمیان سکتے